دوستو موسیقی کی امیدان میں پاکستانی گلوکورن نے پوری دنیا میں اپنی داک بٹھائی ہوئی ہے خاص طور پر غزل کے شعبے میں تو انگنت نام ایسے ہیں جنہیں پاکستان ہی نہیں پاکستان کے بار جہاں بھی اردو سمجھی جاتی ہے ہمارے فنکاروں کو لوگ سنتے ہیں سراحتے ہیں چاہید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے غزل گائک جتنے بھی ہیں وہ غزل گانے سے پہلے ایک اچھے کلام کا انتخاب بھی کرتے ہیں آج میں ایسی ہی فنکارہ کی بات کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنے فنکاریر کا آغاز بطور گلوکارہ کیا انہوں نے بہت سارے گانے گائے بہت سارے غزلیں گائیں اور اپنی آواز کی بدولت وہ مشہور ہوئی لیکن گائکی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ادھاکاری کے شعبے میں بھی اپنی قسمت ازمائی اور پھر سب نے دیکھا کہ وہ کامیاب رہی جی ہاں آج بات کرنے جا رہا ہوں سلمہ آگا کی گلوکارہ سلمہ آگا 25 اکٹوبر 1956 کو کراچی میں پیدا ہوئی ہے نیشنلٹی کی بات کریں تو ان کے پاس دو نیشنلٹی تھی یعنی پاکستان کی اور انگلینڈ کی گلوکارہ سلمہ آگا نے اپنے ابتدائی تلیم کراچی سے اصل کی لیکن بعد میں ان کا زیادہ تار جو ٹائن ہے وہ لندن کے اندر گزرا گلوکارہ سلمہ آگا کے والد کا نام لیاقت گل آگا ہے اور ان کی والدہ کا نام نسرین آگا ہے آپ کے والد کپڑوں کی تجارت کرتے تھے اور ان کا تلق انڈیا امرت سر سے تھا آپ کی والدہ نسرین کا اصل نام زرینہ غزنوی تھا اور آپ کے نانا رفیق غزنوی ایک میوزک ڈریکٹر تھے اس طرح سلمہ آگا کا تلق پہلے ہی سے ایک فلم ڈسٹری سے وابستہ فیملی سے تھا آپ کو یہ فن آپ کے نانا نانی کی طرف سے ورثہ میں ملا ہے سلمہ آگا کے مطابق اگر اور پیچھے جائیں تو ان کا خاندان کپور خاندان سے جا کے ملتا ہے سلمہ آگا وہ بچپن ہی سے گانے کا شوق تھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ سلمہ آگا بولیورد فلم ڈسٹری کا حصہ کیسے بنی سلمہ آگا اپنی فیملی کے ساتھ ممبئی کے اندر مجود تھی اور وہاں پر وہ ملی میوزک ڈریکٹر نشاد سے شورہ مروف میوزک ڈریکٹر نشاد ایک نئی فلم کے لیے میوزک ترتیب دے رہے تھے اور اس میں وہ سلمہ آگا کی آواز استعمال کرنا چاہتے تھے جب سلمہ آگا میوزک ڈریکٹر نشاد کے ساتھ کام کر رہی تھی تو وہاں پر بی ار چوپڑا بھی آ چکے تھے تو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ اپنی فلم میں اس ہی کو ایز ای ہیروین بھی لے لیں تو اس پر بی ار چوپڑا ایگری ہو گئے اور سلمہ آگا جس فلم کے لیے گانے گا رہی تھی اسی فلم کی ہیروین بن کر سامنے آگئیں فلم نکاح 24 ستمبر 1982 کو ریلیز ہوئی بی ار چوپڑا کی حدیت میں بننے والی فلم نکاح کا پہلے نام طلاق طلاق رکھ دیا گیا لیکن بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا فلم نکاح کو لکھا تھا مشہور مصنفہ اچلا ناغر نے رائٹر اچلا ناغر کو یہ عزاز حاصل ہے انہوں نے مسلمان لڑکیوں پر معاشرے کی طرف سے ہونے والے مظالم پر کلم اٹھایا اس کے علاوہ انہوں نے انہوں چھوٹے ہوئے سائل پر لکھا جس کو عام لڑکی برسگیر میں فیس کرتی ہے فلم نکاح جب ریلیز ہوئی تو فلم کے چوتھے دن ہی دیلی کے مسلم اکثریتی علاقے بندی بزار میں پوسٹر لگا دیا کہ اس فلم میں مذہب و اخلاف باتیں کی گئی ہیں اور پھر یہ فلم سب مولویوں کو کٹھا کر کے دکھائی گئی کہ اس میں تنازہ والی کوئی بات نہیں لیکن مولوی لوگ جو اس وقت تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر طلاق کی بات کی گئی ہے تو حلالہ کی بھی بات کی جائے اس فلم میں حلالہ کا طریقہ نہیں بتایا گیا لیکن فلم نکاح اپنی دلچسپ کہانی کی وجہ سے اور اپنے گانوں کی وجہ سے بہت زیادہ پاپولر ہو گئی اور انجن فلم انڈسٹری کو ایک نئی ہیروین مل گئی اور سلمہ آگا اس وقت کے ڈریکٹر کی اولین ترجیح بن گئی اداکارہ سلمہ آگا نے 1980 اور 1990 کی دہائی میں اپنے فنی کریئر کا آگاز تو انڈیا سے کیا لیکن بعد میں انہوں نے پاکستان کی فلم ڈسٹری میں رہ کر بھی پاکستان کے شائقین نے فلم کے دلوں پر راج کیا کیونکہ وہ صرف کامیاب اداکارہ ہی نہیں بلکہ ایک بہترین گلکارہ بھی رہی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سلمہ آگا کی چاند مشہور فلموں کی تو 1982 میں فلم نکاح انہوں نے کی 1984 کی بات کریں تو قسم پیدا کرنے والی کی فلم اس فلم کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں مشہور اور مروف ایکٹر نیتھن چکر وقتی 1985 میں انہوں نے فلم سلمہ بنائی 1985 میں ہی اونچے لوگ 1986 میں بابیدیاں چوڑیاں 1988 کی بات کریں تو جنگل کی بیٹی 1988 میں ہی مہا ویرہ 1990 میں پتی پتنی اور توایف 1991 میں پیت میرے من کا 1996 میں گہرا راز 2010 کی بات کریں تو فلم بچاؤ اور 2016 میں فلم ہجرت شامل ہے دو سبب بات کرتے ہیں ادھاکارہ سلمہ آگا کی ازدواجی زندگی کی تو آپ اسی کی دہائی میں شروع میں جب انگلڈ میں تھی تو ان کا سکینڈل جو تھا اس وقت کے مشہور اور مروف بزنس مین محمود سپرا کے ساتھ کپی عرصہ تک چلا لیکن وہ ان سے شادی نہ کر سکیں اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے مشہور اور مروف ایکٹر ڈریکٹر جوے شیخ سے شادی کی ادھاکارہ جوے شیخ کی یہ دوسری شادی تھی انہوں نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی لیکن بعد میں وہ ادھاکارہ سلمہ آگا کے اخراجات جو ہیں ان کو برداشت نہ کر سکے اور دونوں میں الیدگی ہو گئی سلمہ آگا کی جوے شیخ سے کوئی اولاد نہیں اس کے بعد سلمہ آگا نے پاکستان کے مشہور اور مروف سکواش پلئر رحمت خان سے 1989 میں شادی کی لیکن شادی بھی 11 سال تک قیم رہی اور اس کے بعد ان دونوں میں الیدگی ہو گئی آپ کے بیٹے کا نام لیاکتالی خان ہے اور آپ کی بیٹی کا نام ساشا آگا ہے ادھاکارہ سلمہ آگا نے تیسری شادی منظر شاہ سے 2011 میں کی ادھاکارہ سلمہ آگا نے اپنی بیٹی ساشا آگا کو انڈین فلم انڈسٹری میں انٹروڈیوز کروانے کے لیے پاکستان کی شہریت کو بھی چھوڑ دیا اور انڈین شہریت کو لے لیا اور پاکستان کے خلاف کچھ بیان بھی ایسے دے دیئے ادھاکارہ سلمہ آگا اپنی بیٹی ساشا آگا کے ساتھ انڈیا کے ایک ہاسپٹل شہردہ انڈرین میں ٹیسٹ ٹیوب بی بی سینٹر کا افتتا کر رہی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھیں سلمہ آگا پاکستانی گلوکارہ اور ادھاکارہ آگئی ہیں تو آپ غصے میں آگئی آپ نے کہا کہ میرا پاکستان سے تلق نہیں ہے اور مجھے انڈین ہونے پر فخر ہے یہ فلم انڈسٹری کا دوسرا بڑا نام ہے جنہوں نے پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا میں شہریت حاصل کی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پہلا نام جو ہے وہ ادھران سمی کا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں سلمہ آگا کے آوارڈز کی تو آپ پہلی فلم کے نکاح کے لیے فلم فیر فار دا بیسٹ فیمیل پلی بیک سنگر نومینیٹ ہوئیں اور اس کے بعد آپ نے یہ آوارڈ جیت پی لیا اس کے علاوہ فلم نکاح کے لیے ہی آپ فلم فیر آوارڈ فار دا بیسٹ ایکٹرس بھی نومینیٹ ہوئیں لیکن یہ آوارڈ آپ کو نہ مل سکا پھر انہ سو چراسی میں جو بننے والی فلم قسم پیدا کرنے والے کی اس میں بھی آپ فلم فیر آوارڈ فار دا بیسٹ فیمیل پلی بیک سنگر نومینیٹ ہوئیں تھی لیکن یہ آوارڈ یہ جیت نہیں سکی تھی دوستو اگر آپ کو یہ بائیگرافی پسند آئی ہے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ مجھے اپنا پیار و اپنی محبت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے تینکیو سو مچ موسیقی موسیقی